وہ اتنا آگے کیسے نکل گئے سری لنکا کو وہ خرید رہے ہیں ائرپورٹ ان کا اب وہ ٹیلی کوم انڈسٹری خرید رہے ہیں ہم اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں کیسے آگے نکل گئے وہ آگے ایسے نکل گئے کہ ان کے پاس ترقی وہ لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس ایک پرائیم منسٹر ہے جو ان کا بہت کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ ابھی الیکشن ہوئے میں کتنا ٹائم ہو گیا اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا پرائیم منسٹر کون ہے اب چونٹی ہاتھی سے پنگل ہے ہاتھی کو کچھ بھی نہیں ہوگا چونٹی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا جونٹی بہت ہے ان میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جونٹی ان میں بہت ہے اسی وجہ سے انہوں نے دیکھیں مالدیب کا بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے صرف اور صرف انڈین کی جونٹی کی وجہ سے بھارت سری لنکا کی ٹیلی کوم کمپنی خریدنے والا ہے سری لنکا اپنی گومنٹ کی ٹیلی کوم کمپنی کو بیچنے والا ہے اور بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت وہ کمپنی خرید لے گا اس سے پہلے بھارت نے تھری ہنڈرڈ میلین ڈالرز دیئے تھے سری لنکا کے ائرپورٹ کو خریدنے کے لیے اب ٹیلی کوم میٹسٹر کو خریدا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو نئی حکومت بن رہی ہے وہ تو آئی ایم ایف پروگرام کے لیے جا رہے ہیں بکاوز ہم نے اس جنوری تک اس جون تک تقریباً چوبیس ارب ڈالر کے کرزے دینے ہیں میرے خیال سے کہ ہم آج بھی انیس سو سنتالیس میں سے پیسے چلے پر کے پینسٹر میں چلے جاتے ہیں نہ بجلی ہیں نہ پانی ہیں نہ گیس ہے لیکن پاکستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر تو اب نہیں ہے لیکن بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس پارٹی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں موڈی جو بھی ہے انڈیا بے شک اس کی اپوزیشن میں بیٹھا ہے لیکن اسے بتا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے بہترین کر رہا ہے پچھلے دس سال سے ہم نے انڈیا کو نہیں دیکھا آپ انڈیا کی آئی ٹی دیکھیں آپ ٹیسلا کی بات کر لیں اب اس کے بعد چندریان کی بات کر لیں مزے کی بات دیکھیں بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہس رہے ہوں گے پاکستان کے اوپر کہ یار یہ کیسا ملک ہے جو اپنے ہی ملک کو ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی ہی ملک کی قربانی دے دینی چاہیے چتر تھال پہلے ہی آ گیا تھا انہوں نے جان شڑوائی ہم سے آپ بورڈر کھول دیں آج انڈیا کا ہم قسم خدا کی انڈیا چلے جائیں گے جو ہمارے ملک کی صورتحال کر دی ہیں چوروں نے ڈکیٹوں نے کہ انہوں نے عوام کو میسیف سبسیڈی دینی شروع کر دی پیٹرل پرائسیز سستی کر دی پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی حالانکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے کیا حجیب لولی پاپ دے رہے ہیں عوام کو یا ہم حکومت میں ہیں گے ہم انڈیا بے حملہ کر دیں گے ہم حکومت میں ہیں گے ہم کشمیر لے گے ان کی انڈیا بے حملہ کر دیں گے ہم یہ تو پنگا دیش بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان ان کے آگے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑ ہو جاتے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں ہر چیز کی اپنی اویلی بیلٹی بھی موجود ہے نا توریزم پاکستان میں ہر ایچ اور ایوری ٹھنگ پاکستان میں اویلی بیل ہے ٹھیک ہے ان کو گھر میں ملتا ہے دو ارپے کلو کنک جو وہ ان کو گھر میں ان کے جو دو اڈیوڑ بنے ہوئی وہ ان کو گھر پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو کچھ بھی ہیں وہ آکے تریفے گر رہی ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں کہ یہ تو بتا دے تو کچھ اور ہی سنتے ہیں ایک تو ان کے یہاں ہر چیز اورگینک ہوتی ہے ہمارے یہاں جو ملتا ہر میں سب فیک ملتا کچھ اچھا نہیں ہے جو آپ اگر شیمپو دیکھ لو کچھ بھی دیکھ لو سب فیک ہے اس کے لئے ان کے یہاں سب ارگانک ملتا ہے اور وہ آکے بتاتی ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کی جو سو ہلتے وہ بہت عرصان ہے آپ اگر یوٹیوب وغیرہ پر بھی چیک کرو تو انڈیا کے لوگ بھی اپنے بارے میں دکھاتے ہیں ان کے ملک میں کھانا سستا ہے تاکہ گریب کھا سکے ہمارے ملک میں کھانا مہنگے سے مہنگا ہوتا ہے کہ گریب بیچارے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں آپ جا کے اس سڑکوں پر دیکھو اتنے لوگ ہیں جن کے پاس کرنے کو کام نہیں ہے اگر میں رہتا کون ہے نانو رہتی ہے میری نانو رہتی ہے ماشاءاللہ نانو رہتی تو پھر تو وہ مسلمینہ نا ڈنڈے نہیں بڑھ ساتے ہیں بہت عرام سے وہ رہے ہیں بلکہ ان کے وہاں پہ لیدہ لیدہ کومیونٹیز ہیں جہاں پہ صرف مسلم لوگ رہتے ہیں ان کے وہاں پہ بہت کی جاتی ہے ابھی بات ہوتی ہے ہاں کبھی کبھی ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتی ہے کیا بتاتی ہے مودی گورنمنٹ ظلم کرتی ہے کیا وہاں پر نہیں وہ لوگ بہت عرام سے رہ رہے ہیں بلکہ ہمارے یہاں پہ جتنا پولیٹکس کو لے کے ایشو ہے وہاں پہ اتنا نہیں ہے اور ترقی کے بارے وہ بتاتی ہے کہ کن فیلڈز میں ہم سے بہتر ہیں یا وہاں کیا چل رہے ہیں وہاں پہ یہ لوگ ہیں جو وہاں لوگ تعلیم کرتے ہیں اس کے بعد اپنا سارا کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں ہمارے یہاں جس کے گھر پوچھ لو وہ کہتا ہے پڑھنا اور باہر چلے جانا پاکستان میں کچھ نہیں ہے جتنے پڑی لکھے لوگ ہیں وہ سارے بہر جائے جا رہے ہیں یہاں پہ صرف مزدور لوگ ہیں جن کے لئے کام بھی نہیں ہے سنی جاتی ہے بہت سنی جاتی ہے یہ آپ اتنے کانپیٹنٹلی بول رہی ہے نا دیکھیں اب وہ ایک خود بتا رہی ہیں گیر ملک میں رہ کے بہتا رہے ہیں کہ ہماری وہاں پہ سنی جاتی ہے ان کی بیٹھی ہیں جو مطلب ہماری خالہ ہیں وہ وہاں جاب کرتی ہیں ایسے اور ان لوگوں کا وہاں ان کو رسپیکٹ بھی بہت ملتی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو ہم نے آپ کو جاب نہیں دینی ہاں ان کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے اور بہت وہاں پہ ان کی سنی بھی جاتی ہے اگر کوئی پولیسی بنتی ہے تو مسلم ہندو کے لئے لگ الگ بنتی ہے کیا بتاتی ہیں نہیں سب سیم ہوتا ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر کیسا ہے سب کے لئے سیم ہے بلکہ ان کے پچھوں کو ہندی تک لکھنی بولنی آتی ہے مطلب ہم لوگوں کو اتنی نہیں آتی وہ سیم سکول میں بھی پڑ سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ سکولوں کا سسٹم ہے تعلیم مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے گریب انسان پڑھنی سکتا گورنمنٹ سکول میں کوئی تعلیم ہے نہیں وہ اتنا آگے کیسے نکل گئے سری لنکا کو وہ خرید رہے ہیں ائرپورٹ ان کا کتنا ٹائم ہو گیا اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا پلائے مینسٹر کو ہون ہے کتنی دیر ہو گیا تقریباً دو ہفتے تو ہو ہی گئے ہیں اور ہمیں ابھی تک ہتنا ہی نہیں پتا ہے بس آپ اسی طریقے سے حساب لگا لیں جی میں وہ آگے ہیں ہاں بالکل کبھی گئے ہو آپ بھارت نہیں وہ بہت بھولاتی ہیں پر ہم جاتے نہیں ہیں بھولاتی ہیں آپ کبھی ان کو کو پاکستان آئے پرمنٹ لی آئیں گی وہ کبھی ہم نے ان کو تی بار کہا وہ آتی ہیں مہینے میں بھاگ جاتی ہیں نہیں بھی ہمارا انڈیہ ہے اچھا کیا بات کر دی آپ نے وہ مہینے میں بھاگ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ بہت اچھی جگہ یہاں تو مہنگائی اتنی ہے کھانے کو مطلب وہ آکے یہاں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں بھی ہم بہت اچھے ہیں انڈیا میں ان کی جب شادی ہوئی تھیں مطلب وہ میری جو نانو ہے نا ان کی سسٹر ہے ان کے جب شادی ہوئی تھی نا وہ شادی کر کے وہاں چلی گئی تھی اس کے بعد سے وہ جب بھی آتی نا آکے یہی بتاتی ہے ہم وہاں بہت خوش ہے ہم وہاں بہت خوش ہے کیا بات اور ان کے پورے دنیا میں ریپٹیشن کیا ہے اچھی ہے ہم سے اچھی بہت اچھی ہے میرا ایکسپیرینس ہے کو دو چار ملکوں میں رہنے کا تو میں نے وہاں پہ مجھے بڑی پرانی کونسے ملک میں میں آسفیلیا رہا میں ٹرکی گیا میں روز گیا میں سنگاپور گیا میں تھائی لینڈ گیا سعودی عربیا گیا ماشاءاللہ اسی لئے آپ کی تنکنگ توڑی سے ڈیپرینٹ ہے قومیت بہت زبردست چیز ہے میری یہ وہاں ہے کہ انڈین لڑکی سے بیعث ہو گئی کشمیر کے اوپر اس نے مجھے ساتھ دن نہیں بلایا مطلب کہنے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے نام مزاق میں لے ایک مزاق کی بات ہے نا میں نے مزاق میں نے کہا دیا اچھا تو سی لے لینا گالتے کار مزاق کی بات ہو گئی نا پٹ ان کے اوپر جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے نا وہ سب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہم اس پرابلم سے نکلیں آپس میں ہم بعد میں لڑ رہیں گے اللہ کی بیربانی سے ہم تو یہاں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس قسم کی لیک پولنگ ہے کسی ادارے میں چلے جائیں کسی سکول میں چلے جائیں کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں ہر جگہ پہ لیگ پولنگ میں ماشاءاللہ ہم جس لگتا وین انہیں کی ان کی جیت اسی میں کہ دشمن آج ہم ان کے نام آنے ہم جو بھی کہیں لیکن آج بیٹھ کر ہم ان کی نیشنلیزم کی تعریف کر رہے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں اندہ کیمرہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور سیکھنی ہے نیشنلیزم تو انڈیا سے سیکھیں کتری بڑی دیش سے یہ وہی ہیں جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارا سب کچھ لوڑ کے کھا گیا ہیں ٹکے کے نہیں ہیں آج وہ کہاں پر ہیں ہم کہاں پر ہیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا منحسل قوم چینج کرنا پڑے گا لیڈرشیپ اچھی آئے گی ینگ لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو ڈیووٹیڈ ہوں اور پھر میرا تو فوکس ایک ہی چیز پہ ہے ٹاپ پرارٹی قوم بھی ہے نیشنلیزم اس کے بعد آپ کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے پر وار فوٹنگ ہمارے جتنے بھی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ایڈوکیشن کو پرموٹ ہونے ہی سی لی نہیں دیتے کہ اگر ہمارے بچے پڑے گئے تو ان کی جوتی ہیں کون سیدھی کرے گا سیمپل آپ چاہتے ہیں انڈیویجولی طور پر کہ ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو اور لین دین کریں ٹریڈ کی جائے بلکل ہونا چاہیے لیکن جو ایشوز ہیں ان کو بھی آپ کو اپنی عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا آپ ریسنڈی ایران نے ہم پہ ملہ کیا جو بھی کیا اس کو ہم نے بلکل صحیح جواب دیا دینا چاہیے تھا دیکھیں خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے غیرت مندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن آپ کتنے دن مقابلہ کر رہے ہیں بعد پھر وہ جا جائے گی آپ ایکنومیکلی مضبوط ہوں گے تو غیرت مند ہوں گے نا اگر ہم تو پوری دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں کہ مانگتے ہیں ہمارا وزیرم جا جاتا ہے پیسے مانگ رہا ہمارے آرمی چیف جا رہے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں مطلب بچارے وہ بھی کوشش یہی کرتے ہیں نا کہ کسی طرح ملک کے حالات بہتر کر لیں اب وہ نہیں ہو پا کر چیزیں کو حل کرنا مانگا جائے تو کیا حل ہوگا دیکھیں گے تو آپ اگر ہسٹری ہمارے اٹھا دوستو بھارت اور رسیہ نے مل کر سری لنکا کے اندر ایک ائرپورٹ کو خرید لیا ہے جسے سری لنکائی سرکار نے چین کے پیزو سے بنایا تھا دوستو چین کی یہ چال تھے کہ سری لنکا کو کرج کے جال میں پھچا کر وہ سری لنکا کے اندر ائرپورٹ کو خرید لے لیکن اس سے پہلے ہی بھارت اور روس نے مل کر اس ائرپورٹ کو خرید لیا دوستو یہ ائرپورٹ بھارت کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے کیونکہ یہ ائرپورٹ ہم بنت ہوتا بندر سے لگ بگ 18 کلومیٹر دور ہے دوستو کرج کے جھال میں فرسے سیلنکہ اس وقت اپنے جیادہ تر کور بزنیس کو پرائیٹائز کر رہا ہے اور اسی کے تحت وہ ٹیلی کوم سیکٹر کو بھی پرائیٹائز کرنے جا رہا ہے اب دوستو حال ہی میں یہ خبر سامنے نکل کر آئی ہے کہ مکی شمبانی کی جیو لیمیٹیڈ سیلنکہ کی ٹیلی کوم کمپنی پی ایل سی کو خریدنے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی سیلنکہ کے اندر ٹیلی کوم سیکٹر میں سب سے بڑی کمپنی جیو لیمیٹیڈ بن جائے گی اہی دوستو جب پاکستانی پبلک کو اس خبر کے بارے میں پتا چلا تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر اتنی بڑی کمپنی کی تو بات ہی چھوڑ دو یہاں پر تو ہر پاکستانی دیش چھوڑ کر باہر جانے کی پھراک میں ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں